اسلام علیکم اسمہ کچن میں خوش آمدی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میرے کچن میں بہت ہی مزیدار قسم کی ریسیپی ریڈی ہو رہی ہے جی ہاں آج میں بنا لی ہوں سی کباب مسالے والے ٹیسٹی ٹیسٹی سے یمی یمی سے کیسے ہم گھرپے بنائیں گے میرے ساتھ رہیے گا اس سے پہلے میرے چینل پر جو میرے مہمان جو میرے ویوز جو میرے چینل دیکھنے والے جو انہوں نے مجھے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پھر جلدی سے موبائل اٹھائیں میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب بیل کے بٹن کو کر لیں کلک تاکہ میری آنے والی نئی آسی پیس سب سے پہلے آپ لوگ کے موبائل پر آئے بہت شکریہ ہاں کے جی کے قریب قیمہ لیا ہے یہ میں نے ویل کا قیمہ لیا ہے بہت ہی ٹیسٹی اور یمی بنتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہوتا ہے اس قیمہ کو ہم ایک مکسی بلینڈر میں بلینڈ کر لیں گے تاکہ قیمہ بہت اچھا سا کباب والا رہ دی ہو جائے قیمہ ہم نے مکسی بلینڈر میں بلینڈ کر لیا ہوئے اور اس طریقے کا قیمہ ہونا چاہیے ہمارا یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمارا قیمہ ہونا چاہیے کباب کے لیے ہر امیچے سر چار سے پانچ عدد لیے ہیں میں نے لسن کا پیسٹ لے لیا ون ٹی سپون اور پیاز ایک میں نے پورا لے کے اس کو چھنڈی کے اندر ڈال دیا تاکہ سارا پانی اس کا نکل جائے اور پیاز کا ہم جو پیسٹ ہوگا وہ اس میں ڈالیں گے ٹھیک ہو گیا سیگ کباب مسالہ لے لیا میں نے کوئی سا بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں میں نے بھی کوئی سا بھی کمپنی کا لے لیا نیشنل کا لے لیا شان کا لے لیا یہ اپنی مرضی پر ڈپینڈ کرتا ہے تھوڑا سا مختلف کرتے ہیں کچھ اس لئے میں نے اس میں ہاف پیکٹ جو ہے اس کا تقریباً یہ ڈیٹھ ٹی سپون کے قریب مسالہ جو ہے میں نے سیگ کباب کا اس میں ڈال دی رکھی ہے اور اڈرہ پیاز لیسن کا پیسٹ میں نے اس میں ڈال دیا تھا آپ کے یہ بھری مرچوں کے ساتھ اس میں ہم اڈرہ کا پیسٹ ڈال دیں گے یا اڈرہ کے آپ کے پاس اڈرہ کا پیسٹ ڈال دیں یا اگر خوش اڈرہ پاورڈر ہے تو گوڈا دیں پاورڈر میرے پاس تھا ہمارے پاس مسالہ ہے اس کا کیمہ کا آدھا کیلوک کریئے کیمہ اس میں میں نے بڑا سارا پیاز دیا تھا اس کو میس کریں گے اچھے سے میں آپ کی مدد سے کریں گے اچھے سے کیمہ جو ہے ہمارا سارے مسالے کے ساتھ مکس ہو جائے کیمہ کو میس کرے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے کیمہ اچھے سے ریسٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کے سیگ کباب نے لیکن لیتے ہیں اگر آپ کے پاس سیگ گھر پہ موجود نہیں ہے تو ایک آپ چمچ لے لیں کوئی اس طریقے کا اور آپ نے کیا کرنا ہے چمچ کو اس طریقے سے ہم نے پکڑ کے اس طریقے سے اچھے سے ہم نے اس کو مس کر لینا ہے یہ دیکھیں ذرا سا دیکھیں اس طریقے سے ہم نے سارے سیگ کباب ریڈی کر لینا ہے کلو کباب کیمہ سے ہم نے کتنے سارے کباب ریڈی کر لیئے گھر کے بنے وے ساف سترے ٹھیک ہو گیا اب ہم نے اس کو کس طریقے سے بنانے میں نے کریمی اور جوسی بنانے اور بہت ہی مزے کے گھر کے چپاتی کے ساتھ کھائیں گے بڑا مزیدار لگتے ہیں چلی آئیں میرے ساتھ شروع کرتے ہیں ایک کب کے گھلے لیے اس میں میں نے آدھا پیاس جو ہے میں نے کریمی میں ڈال دیا تھا اور آدھا پیاس چوب کیا ہوا اس میں دال دیا تھوڑی سی گریوی چاہیے ہمیں زیادہ گریوی نہیں چاہیے بس افتاری کے بعد تھوڑا بہت کھائے جاتا ہے زیادہ ہم نے بہت زیادہ نہیں بنانا ہم نے تھوڑا سا بیسی سا بنانے اور سکریمی سا بنانے یہ پیاس میں نے اس میں دال دیا ہے اس میں ادھا پیاس دوں دیں گے اگر ادھا پیاس نہیں ہے تو ہم پاورڈر بھی شامل کا سکتے ہیں ادھا پیاس دیں گے وان کس پون ہر کے پاورڈر اس کا درک کا اور اس میں تھوڑا سا لیخن پٹاو ڈال دیں گے اس کو مچھے سے مچھ کر لیں گے بہت ملکے کا کھائی سا اور ساتھ ہی ہوا مسالے شامل کریں گے مسالوں میں ہم نے شامل کرنا ہے اور پیاس کا مسالہ ہمارا بہت ہی اچھے سے بھون چکا ہے اس کے اندر ہم نے تھوڑی سی پوٹی وی لارمیل دلا دیں گے 1.4 ٹی سپون کے قریب اور اس میں نمک اور حلدی چلا جائے گا 1.5 ٹی سپون نمک اور 1.5 ٹی سپون حلدی اس کو مچھ کر لیں گے چھوڑا سا میرے پاک سارا کھاوا تھا فریزر کے اندر میں نے وہ ڈال دیا تھوڑا سا تھا یہ تقریباً ٹو ٹی سپون کے قریب تبھی ہو جائے گا یہ ہم نے اس میں ڈال دونے اور اس کو اچھے سے مکھ کر لیں چمچ چلائیں گے چاکے دہی کی جو ہے جو جلتنا سی بھل جاتی ہیں دہی کی وہ نہ بنے تاہیے اچھے سے ہم اس کو مکھ کریں گے مسالہ ہمارا بہت ہی اچھا سا بن سکا ہے اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈال دوں گی سیٹ کباب جو ہم نے ریڈی کر کے رکھے ہوئے تھے دہی جو ہے ہم نے اچھے سے میس کر لیا اور بہت ہی مزے کا مسالہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اس کے اندر ہم سیٹ کباب رکھیں گے اس طریقے سے جو ہم نے بناتے ریڈی کیے رہیں زبدس قسم کے سیٹ کباب ہم نے سارے اپنے پین میں ڈال دی ہیں اور اس کو ہم ہلکے سے کوک کریں گے تاکہ اچھے سے جو ہے سیٹ کباب ہمارے کوک ہو جائیں دونوں سائٹ سے اور اس کے اندر بار میں دوسری چیزیں ہمیں شامل کریں گے بہت ہی دوسری اور بہت ہی پیسٹی ہمارے سیٹ کباب ریڈی ہوئے ہیں آپ کیوں نے سائٹ چینج کر لیے ہیں اور دونوں سائٹ سے ہمارے سیٹ کباب بہت اچھے سے کوک ہو چکیں دونوں سائٹ سے اچھے سے کوک ہو چکیں دیکھیں سیٹ کباب بلکل ٹوٹے بھی نہیں ہیں اور کریم لے لیے میں نے فریش کریم لے لے کوئی سیوی ڈبے والی لے جو آپ کو پسند ہو آل پر ڈال دی ملک پینڈ ڈال لیں یا یمز والوں کی جو ہے کریم وہ ڈال لیں آپ کی اپنی مرضی پیٹ پینڈ ٹک ہے ٹھیک ہے ایک کپ میں نے کریم کا لے لیا وہ ڈال دیا اس میں فریش کریم لیں گے ہم وہ ہمیں ڈال دی اس کو ہم اچھے سے میس کر دیں گے تاکہ جو ہے مسالے کے ساتھ کریم پک جائے کریم ڈالنے کے بعد ہم نے اس کا لک چیک کریں اس طریقے کا ہوگا اس کو ڈش آؤٹ کریں گے کریم ڈال کے ہم نے زیادہ نہیں کوک کرنا کیونکہ سب چیزیں کوکتیں کریم ڈال کے ہم نے فریم کو آف کر دینا ہے اور اس کو ڈش آؤٹ کرنا ہے پیسٹی ٹیسٹی سی یمی یمی سے بہت ہی مزے دار قسم کے ہمارے جوسی جوسی سے کباب سی کباب ریٹی ہو گئے ساتھ اس میں تھوڑی اسی کالی ملچ کریں گے اس میں ڈالیں گے بہت ہی مزے کی لگتی ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسی پی پسند آ رہے ہیں میرا چینل اچھا لگ رہا ہے تو پلیس فینز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ